سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں ویڈیو بیک ناظرین بات کر لیتے ہیں کچھ سندھ حکومت افسران کے تبادلے تقرریوں کے جالی لیٹرسی روکتاں میں ناکام نظر آتی ہے معاملہ کیا ہے بڑا سنگین معاملہ ہے پیچیدہ ہو چکا ہے مینسپل کمیشنر شرقی کے تبادلے کے ایک حکم کے دو لیٹرز جاری کر دیے گئے کیسے جاری کر دیے گئے پہلا لیٹر جاری کیا گیا 18 فروری کو اور دوسرا لیٹر جاری کیا گیا 26 فروری کو دونوں لیٹرز کے اندر ہی لکھا ہے کہ اختر شیخ صاحب کو سندھ لوکل گورنمنٹ بورڈ رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی جبکہ یہ بھی بتایا گیا کہ اختر شیخ صاحب کے تبادلے اور وسیم مصطفیٰ سومروں کی تیناتی کا یہ لیٹر ہے اس میں واضح طور پر لکھا لیکن دو لیٹرز کیسے جاری کر دیے گئے کونسا لیٹر اصلی ہے اور کونسا لیٹر نقلی ہے اسی پر بات کریں گے نمائندہ کی ٹونٹی ونیوز رزوان احمد ہمیں جوائن کر چکے ہیں رزوان جاننا چاہوں گا کہ یہ جو معاملہ ہے مینسپل کمیشنر شرقی کے تبادلے کا اس میں اصلی لیٹر کونسا ہے اور یہ دو لیٹر کیسے جاری کر دیے گئے شکریہ بلال دیکھیں اس بات کو جاننے کے لیے تھوڑا تھا ہمیں ماضی میں جانے کی ضرورت ہے بارہ سال تقریباً ہو رہے ہیں پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکمرانی کو اس دوران ہم نے کئی مرتبہ دیکھا کہ گوڈ گورننس کے قیام کی بات کی جاتی ہے لیکن گوڈ گورننس ہمیں دعووں سے آگے بڑھتی دکھائی نہیں دی رہی ڈپارٹمنٹس کی اگر مختلف بات کی جائے خاص طور پر محکمہ بلدیات میں تو یہاں پہ نہ صرف یہ کہ کرپشن لوٹ مار اقربہ و پروری موجود ہے بلکہ یہاں پہ جو غیر قانونی کام ہیں ان کی شرعہ بھی بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے اور اسی کی ایک واضح مثال ہے اس سے قبل بھی اس قسم کے لیٹرز جو ہیں وہ جاری ہو چکے ہیں جالی لیٹرز یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اس سے پہلے بھی ایسے کیس ہم نے رپورٹ کیے ابھی یہ جو کیس سامنے آیا ہے اس کی صورتحال یہ ہے کہ تقریباً تین سے چار ماہ قبل مینسپل کمیشنر شرکی کا جو ہے حکومت سن نے تبادلہ کیا تھا اور اس تبادلے کے بعد فروری کے مہینے میں سترہ فروری کو ایک برتبہ پھر جو ہے وہ تبادلی کی گئے دلسپل بات یہ ہے کہ یہ جو تبادلے ہو رہے ہیں اس تبادلے میں کوئی نئے چہرے سامنے نہیں آ رہے دو افسران ہیں جو گھوم پر کر آ جاتے ہیں اسی حوالے سے آپ کو بتاؤں گے سترہ فروری کو ایک مرتبہ پھر وسیم مصطفی صومروں کا ٹرانسپر کیا گیا تھا اور اختر شیخ کو جو ہے وہ لائے گیا لیکن اٹھارہ فروری کو ایک نوٹیفیکشن پھر آیا جس میں سابقہ فیصلے کو جو ہے وہ کالے دم قرار دیا گیا تھا اسی طرح پھر چند روز گزریں پھر ایک لیٹر جاری ہوا جس میں وہی اٹھارہ فروری والا جو مطن ہے وہ اس میں موجود تھا تو دیپ سی صورت کے حال سامنے آئی کہ ایک ہی فیصلے کے لیے بار بار نوٹیفیکشن کرنے کی ضرورت ہے وہ کیوں پیش آ رہی ہے یہ جانتے کے لیے اپنے تحقیقات کی تو پتہ یہ چلا کہ جو اٹھارہ فروری کا نوٹیفیکشن ہے وہ جالی ہے تو جالی اگر نوٹیفیکشن دا تو یہ جاری کیسے کر دیا گیا اس کی ذمہ داری کون لے گا یہی دلچس پہلو ہے کہ نہ صرف اس کی کوئی ذمہ داری لینے کو تیار ہے بلکہ اس پہ کسی کی ضرورت کی کوئی تحقیقات بھی نہیں ہو رہی ہے جس دپارٹمنٹ سے جاری کیا جاتا ہے جس کے سائن ہوتے ہیں اس لیڈر ایٹ کے اوپر ان سے سوال کیوں نہیں کیا جارا یہ سیکشن آفیسر ہیں سن جی دی اے کے ان کے دستخط سے یہ لیٹر جاری ہوا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ وہی سیکشن آفیسر کے دستخط اور ان کا نام استعمال کیا گیا ہے جالی لیٹر میں بھی جبکہ اس کے بعد جو اصل لیٹر نوٹیفیکشن جاری ہوا اس میں بھی وہی سیکشن آفیسر ہیں اور ماضی میں بھی لوکل گورنمنٹ کی جو سیکشن آفیسران ہیں ان کی جانب سے اس قسم کے بوگس لیٹر کے اجرہ کے جو معاملات ہیں وہ سامنے آتے رہیں لیکن وہی بات آجاتی ہے کہ گوڈ گورننس کے قیام کے دعوے دار جو ہیں وہ اس قسم کے آفیسران کے خلاف کسی بھی قسم کی نہ ماضی میں کوئی کاروائی کی گئی سیکشن آفیسر کے جو سگنیچر لیٹر ایٹر موجود ہیں کیا اسے سوال نہیں کیا کیا ان کا کیا موقف ہے ان کے علم میں ہے یہ بات دیکھیں اس سلسلے میں رابطہ کرنے کی ہم نے کوشش کی تھی لیکن بہت سیدھا تھا ایک آسان سا فارمولا جو حکومت سن نے ایسے کرپٹ افتران کو فرام کر دیا ہے خود ہی اور ایک نوٹیفیکشن جاری ہوا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ کوئی بھی سرکاری افسر جو ہے وہ میڈیا میں آ کے اپنا موقف نہیں دے سکتا اب دلچسپ بات یہ ہے کہ اس معاملے پر تو موقف دینے سے انکار کر دیا گیا لیکن جہاں اپنے مفادات ہوتے ہیں اس میں برملہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی افسران جو ہیں وہ میڈیا کے سامنے افسران جو ہیں وہ سیاسی رینماوں کے امعہ پر جو ہے وہ میڈیا میں آتے ہیں اور اپنے اسٹرکمنٹ دیتے رہتے ہیں اس معاملے پر اب حقیقت کیا ہے اصل میں کس کو اپوائنٹ کیا گیا ہے پھر دیکھیں وصی مصطفق سمرو جو کہ تین ماہ قبل تائنات کیا گئے تھے پھر سطح فروری کو ان کا تبارلہ کیا گیا ان کو منسپل کمیشنر ڈی ایم سی کورنگی جو ہے وہ تائنات کیا گیا لیکن پھر اس فیصلے کو جو ہے وہ کالیدن کیا گیا لیکن اس دوران جو کالیدن کرنے کا فیصلہ ہے دو لیٹر کا اجرہ ہوا اس لیٹر کے اجرہ کے سلسلے میں جو ذرائیں ہیں ہمارے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس لیٹر کے اجرہ میں افسران وہی ملابس ہیں جن کے تبادلے اور تقرلنے ہو رہی ہیں کیونکہ اگر آمدن کے لحاظ سے دیکھا جائے تو کراچی کے چھے اجرہ میں دو اجرہ میں آمدنی سب سے زیادہ ہے جس میں ڈسٹرک ایسٹ اور ڈسٹرک ساؤت کی عامل ہیں ڈسٹرک ایسٹ میں جو غیر قانونی آمدن کے ذرائعیں ہیں اس میں سب سے بڑا محکمہ لوکل ٹیکس ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں بارہ ہم نے رپورٹ بھی کیا کہ گلچن اقباہ جمشت کاؤن اور ادھر جو دیگر علاقے ہیں جس کی حدود میں شامل وہاں پہ دو ایکل آئینی سائن بورٹ جو ہیں وہ بدستور جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں جبکہ واضح طور پہ سپریم کورٹ کے حکامات موجود ہیں کہ ان کو اٹھایا جائے لیکن بھاری نظرہیں لے کے یہ بدستور نہ صرف موجود ہیں بلکہ ان کی تعداد میں مستقل اضافہ ہوتا جا رہا ہے جب بھاری نظرہیں دیے جا رہے ہیں سیٹ بچانے کے لیے یا سیٹ تبدیل کرنے کے لیے یا مرضی کی سیٹ لینے کے لیے تو اس پر کچھ تحقیقاتی ادارے بھی تو ہیں نا رزوان کیا وہ ایکٹیو نہیں ہوتے اس پر یہ بالکل دیکھیں تحقیقاتی اداروں کے اگر بات کی جائے تو انٹی کرپشن پہلے ہی سکھ ایسٹ میں سرگرم ہے دو سے تین مرتبہ یہاں پہ جو ہم نے دیکھا کہ کارروائی ہوئی اور لاسٹ ٹائم جو کارروائی ہوئی تھی اس کارروائی کے دوران نہ صرف یہ کہ کئی گھنٹے طویل جو ہے وہ پوچھ گوچ ہوئی تھی وصیم مصطفیٰ سومرو ہی اس وقت میونسپل کمیسٹر تھے جو اس وقت بھی موجود ہیں نہ صرف پوچھ گوچ ہوئی تھی بلکہ تمام ڈپارٹمنٹس کا ریکارڈ جو ہے وہ انٹی کرپشن نے اپنے کپنے میں لے لیا تھا لیکن انٹی کرپشن کی جو کارکردگی ہے اس پر بھی سوالیاں نشان ہے کیونکہ اس قسم کی کارروائیاں تو ہوتی ہیں لیکن ان کے منطقی انجام تک پہنچنے کی جو شرح ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے جس کی وجہ سے یہ بات جو ہے یہی علمیہ ہے جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ گوڈ گورننس کے قیام کے لیے اسٹیٹمنٹ تو بہت جاری کر دی جاتے ہیں لیکن عملی ایک ناہ جو ہے وہ ناہ ہونے کے برابر ہیں اور یہی وہ وجہ بنتی ہے جس کی وجہ سے نیپ کو جو ہے میدان میں اترنا پڑا اگر انٹی کرپشن کے محکمے کی کارگردگی بہتر ہوتی تو نیپ کو چند میں اور سرکاری محکموں میں کارروائیوں کا موقع نہیں ملتا بلدیاتی ڈپارٹمنٹ جو ہیں اس میں نیپ بھی سرگرم ہیں اب تو کوئی پروگرس سامنے آئی کہ انچھاپا مارا گیا کوئی ضبط کیا گیا دیکھیں نیپ جو ہے وہ تحقیقات تو جاری ہیں اس کی جانب سے اور اس سلسلے میں جو کیمسی ہے وہاں پہ بھی کافی ان کی جو ہے وہ تحقیقات ہوئی ہیں اور جو سابق ڈیجی پارک سے ان کو بھی حراست میں لیا گیا تو کارروائی تو سامنے آ چکی ہے دوسرا ایک اور گزشتہ روپ جو ہے ایک منظوری دی گئی ہے نیپ کراچی کی جانب سے کلپسن میں دو کوئی خطین محلیت کے پلوٹ تھے جن کی غیر قانونی الیٹمنٹ کے حوالے سے نیپ نے ریٹرنس دائر کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے لیکن جس حساب سے کرپشن بلدیاتی اداروں میں ہو رہی ہے اور جس حساب سے عوامی فانڈ عوامی سرمایہ خلق کیا جا رہا ہے اس حساب سے ہمیں جو ہے وہ کارروائیوں میں تیزی دکھائی نہیں دیتی دوسرا سب سے بڑا اہم مسئلہ یہ ہے کہ چند افسران ہیں جو گھوم پیر کے ٹرانسفر کر دی جاتے ہیں اور پھر واپس ان چیٹوں پر آ جاتے ہیں جبکہ کئی اہل افسران اسی بات نہیں ہے کہ صندوق امت کے پاس جو ہے ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کے افسران نہیں ہے کئی افسران ہیں جو کہ ویٹنگ پر ہیں پوسٹنگ کے لیے لیکن چونکہ امانداری ان کا گناہ ہے ان کا جو سابقہ ریکارڈ ہے وہ شفاف ہے اس وجہ سے اس سارے دور میں ہم نے دیکھا کہ ان کو کہیں پوسٹنگ نہیں دی جارہی وہی افسران جن پر ماضی میں بھی انگلیاں اٹھتی رہیں اور اب بھی اٹھ رہی ہیں وہی گھوم پھر کر ان این پوسٹو پر تائینات کیے جارہے ہیں بہت شکریہ عزوانسائی سرکار کے چہیتے افسران وہی ہیں جو اماندار ہیں وہ اس وقت نوکریوں سے باہر ہیں بہرحال یہاں پر صندوق افسران کے تبادلے تقریروں پر انویسٹیکیشن کرے اور اس پر حتمی فیصلہ دیا جائے کہ یہ جو لیٹرز ہیں یہ کیسے ان کا اجراء کر دیا جاتا ہے جاری کیسے ہو جاتے ہیں یہ اور کس طرح تبادلے ہوتے ہیں بہرحال یہاں وقفہ لوں گا اس کے بعد دیگر سوری شامل کروں گا